کوٹا پتھر اگر آپ اپنے گھر میں لگواتے ہیں تو آپ اس میں الگ الگ طریقے کا بہت سارا ڈیجائن دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماربل یا گرنائٹ کے جو چھوٹے سے پٹی یوچ کیا گیا ہے یہ اس میں جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ سمنٹ کے ساتھ آپ ماربل کا دانہ بھر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنے پارکنگ میں اپنے چھت پر یا اپنے کمروں میں کوٹا پتھر لگا سکتے ہیں اب یہاں دیکھئے کہ یہ کوٹا پتھر جو یوچ کیا گیا ہے یہ گیارہ انچ بائی بائیس انچ کا کوٹا پتھر استعمال کیا گیا ہے اور اس میں بیچ میں وائٹ سمنٹ ڈال کے اور دانہ بھرا گیا ہے پھر اس پہ گھسائی کر کے پولیس چڑھا دی گئی ہے تو کافی اچھا لک میں دکھائی دے رہا ہے اب یہ جو کوٹا پتھر ہے یہاں آپ جو استعمال کریں گے آپ دیکھئے یہاں پہ یہ آپ کو کبھی بھی جو کوٹا پتھر لینا ہے جو لیجئے اس کا موٹائی دیکھنا ہے کہ موٹائی آپ کا کم سے کم ایک انچ سے 32 ایم تک 25 ایم سے 32 ایم اس سے کم نہ ہو اتنا موٹا آپ کو کوٹا پتھر لینا ہے اور آپ کو دیکھئے کہ جو کوٹا پتھر آپ لے رہے ہیں تو اس میں جیسے وہ ٹھیکنس میں یہاں دکھا رہا ہوں آپ دیکھئے کوئی بہت پتلا ہے کوئی موٹا ہے تو اس طریقے سے آپ کو نہیں لینا ہے ایک برابر جو ایک سائز میں ہو وہ آپ لے سکتے ہیں کہنے کو تو کوٹا پتھر دکاندار ہوتا ہے وہ بولتا ہے دو فٹ بائی دو فٹ کا ہوتا ہے لیکن جو 22 ایم بائی 22 ایم کا ہی کوٹا پتھر ہوتا ہے تو اتنا آپ نپتی کر لیں پھر اس حساب سے آپ اس کا ریٹ کو نکال کے پھر دکاندار کو پیسے دیں تو اس طریقے سے آپ اپنا کچھ پیسہ بچا سکتے ہیں اب یہاں دیکھئے پارکنگ میں جو یہ کوٹا پتھر لگایا جا رہا تھا اس میں دیکھئے کہ یہ سیدھی سیدھی دو مطلب وہی 22 ایم کا کوٹا پتھر لگایا گیا ہے بیچ میں اس میں دانا بھرنے کے لیے گروپ بنایا گیا ہے سیدھا گروپ اور سائٹ سائٹ میں آپ گروپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ ہم وائٹ سیمنٹ اور جو دانا ہوتا ہے ماروال کا وہ بھر کے گھسائی کریں گے تو یہ کافی اچھا لک دیتا ہے تو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کہ اگر اس طریقے کا آپ کوٹا پتھر اپنے چھت میں یا اپنے کمروں میں یا اپنے پارکنگ میں کہیں پہ بھی لگاتے ہیں اور اس میں دانا بھرتے ہیں پھر اس کا گھسائی کرتے ہیں تو اس میں لیور ریٹ کیا ہوگا جیسے کہ کوٹا پتھر ہو گیا دانا ہو گیا گھسائی ہو گیا سب کچھ تو کتنا آپ کا خرچ پڑے گا سب سے پہلے یہاں دیکھئے جو کوٹا پتھر یہ لگایا جارہا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گروپ دے دیکھے دونوں سائٹ سی یہاں پہ گروپ چیک کیا جارہا ہے اور تب اس کوٹا پتھر کو لگایا جارہا ہے پھر اس کو اچھے سے یہاں پہ کمپیکٹ یعنی بیٹھایا جارہا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ جو کوٹا پتھر کا پیٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب ہی میں سیدھی سیدھی گروپ اور سائٹ سائٹ میں گروپ دیا گیا ہے اب جو کوٹا پتھر آپ کو لگانا ہے آپ کو سکیجئے کہ جو فرانٹ کا ایریا ہے فرانٹ میں آپ کو کہیں پہ بھی کٹنگ نہیں بھرنا ہے سب جو بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں اور جو بھی کٹنگ جائے گی آپ کو دیوار کے سائٹ میں لے جانے ہی ہے پیچھے سائٹ میں سامنے کے طرف آپ کو کٹنگ نہیں دینی ہے تو پیچھے سائٹ میں آپ کوشش کیجئے کہ جتنی بھی کٹنگ ہو پیچھے سائٹ میں جائے تو اس کو بچھانے کے لیے سب سے پہلے ہم جو سیمنٹ اور سینڈ کا جو مسالہ ہوتا ہے موٹار ہوتا ہے وہ بناتے ہیں دو سے تین انچ اپنا لیول نکالتے ہیں لیول نکالنے کے بعد اس کو بچھا کر اور پھر اس پہ کوٹا پتھر لگاتے ہیں کوٹا پتھر لگانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سیمنٹ کا گھول ڈالتے ہیں پھر کوٹا پتھر چپکاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو سیمنٹ موٹار سب بچھا کے لیول نکال کے تب کوٹا پتھر بچھا لینی ہے جب بچ جائے تب آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آپ دانے کی فیلنگ کرنی ہے فیلنگ کرنے سے پہلے جتنا بھی کوٹا پتھر میں اپنے گروپ دیا ہے جگہ چھوڑا ہے وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ وائٹ سیمنٹ لینا ہے اور وائٹ سیمنٹ کا گھول بنانا ہے جیسے ہم پلاسٹر سے پہلے سیمنٹ کا گھول بناتے ہیں سیمنٹ سلاری ویسے آپ کو یہ وائٹ سیمنٹ کا گھول بنانا ہے یہ گھول آپ کو کیس ریسیم بنانا ہے اگر آپ ایک تسلہ وائٹ سیمنٹ لے رہے ہیں تو ایک ہی تسلہ آپ کو اس میں پانی لینا ہے اور دونوں کو مکس کر کے اور یہ سبھی جتنے بھی ہمارے گروپ ہے کوٹا پتھر کے بیچ میں جگہ ہے سبھی میں بھرنے ہیں بھرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو یہ ماربل کا دانہ دیکھ رہے ہیں اب یہ جو ماربل کا دانہ ہوتا ہے اس میں الگ الگ کٹیگری کے دو تین کٹیگری کے آتا ہیں جیرو نمبر آتا ہے ایک نمبر آتا ہے دو نمبر آتا ہے تو زیادہ بڑے جو دانے ہوتے ہیں ایک نمبر دو نمبر آپ کو نہیں لینا ہے جیرو نمبر دانہ آپ لیجئے جیرو نمبر دانہ بھرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گروپ میں وہ نیچے تک چلی جاتی ہے وہ آپ کے کوٹا سے اوپر نہیں اٹھتا ہے اگر کوٹا پتھر سے اوپر آپ کا دانہ نکل جاتا ہے تو گھسائی کرنا میں بہت دکت ہوتی ہے تو آپ کو او لینی ہے پھر اس کو آپ کو وائٹ سیمنٹ کے ساتھ مکس کرنا ہے اس کا مسالہ بنانا ہے جیسے پلاسٹر کا مسالہ بناتے ہیں پھر آپ کو جتنی بھی گروپ ہے سبھی میں اس کو بھر کے اور ایک دم اس کو اچھے سے نیچے دبا کے اور ایک برابر رکھنی ہے کوٹا پتھر کے برابر جیادہ اوبر آپ کو نہیں کرنا اگر آپ جیادہ اوبر کر دیجئے گا تو گھسائی کی ٹائم میں آپ کو بہت دکت ہوگا تو یہ جب آپ کو بھر دینا ہے آپ دیکھئے گا دیرے دیرے یہ مجبوط ہو جاتا ہے اور یہ بھرنے کے بعد آپ کو کم سے کم ہفتہ سے آٹھ دن آپ کو انتجار کرنا ہے اس کے بعد آپ کو گھسائی کا کام کرنا ہے گھسائی کے لئے آپ دو بار اس میں ڈائمونڈ بلیڈ چلا سکتے ہیں اس کا جو رفنس ہوتا ہے اوپر کا کوٹا کا وہ کٹ جائے دو بار چلانے کے بعد پھر آپ اس کو پولیس اس پر کرائیں تو پولیس کرانے کے بعد جو کوٹا کی جو سائننگ ہوتی ہے یہ ہلکی سے گرینیس کلر میں آ جاتی ہے سائننگ کافی بڑھ جاتی ہے اور دانہ بھی آپ دیکھئے گا کہ ایک دم وائٹ کلر کا چمکیلہ ہو جاتا ہے جسے کہ ہمیں کافی اچھا ڈیجائن ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پولیس ہونے کے بعد کافی اچھا لک میں یہاں پہ ہمارا کوٹا پتھر آ گیا ہے تو اس طریقے کا پیٹرن آپ الگ الگ پیٹرن جیسے میں دکھا رہا ہوں اپنے گھر میں دے سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوٹا پتھر کے بیچ میں جو جگہ چھوڑا گیا ہے وہاں پہ دانہ نہ بھروا کے آپ اس میں ماربل کا ٹکڑا جو ہوتا ہے وائٹ کلر کا بلیک کلر کا گرین کلر کا یا پھر گرینائٹ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ آپ لگوا سکتے ہیں وہ بھی بھروا سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اگر کوٹا پتھر لگواتے ہو اور تو اس میں کوٹا پتھر کا جو ریٹ ہو گیا پھر اس میں جو سیمنٹ بالو لگے گا سیمنٹ لے گا پھر آپ کا وائٹ سیمنٹ لے گی دانہ لے گا سب کچھ ملا کے آپ کو ایک سکوائر فیٹ کوٹا پتھر لگانے کا لیور اور میٹیریل کے ساتھ لگوک ایک سو پچیس سے ایک سو تیس روپیہ سکوائر فیٹ پڑ جاتا ہے اب اس میں جو لیور لیور کی بات کی جائے تو صرف آپ کو لیور جاننی ہے تو جو کوٹا پتھر لیور لگائے گی وہ آپ کا پچیس روپیہ سکوائر فیٹ لیتی ہے اور جو گھیسائی والے ہوتے ہیں وہ دس سے بارہ روپیہ سکوائر فیٹ لیتے ہیں